بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اشام کے لئے وہ اس سے جوڑی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا اس کے بابا کا حال بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا وہ ایک بیمار انسان تھے ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی تھی ایسے میں بھی اپنا فرض سمجھتا تھا کہ ان کا خیال رکھے ہو ویسے بھی وہ اسے بہت عزیز تھے محبت کرنے والا اپنے رشتوں کو نہ صحیح لیکن اپنے محبت سے جوڑے ہر رشتے کو بہت امیت دیتا تھا دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ جنگی شاہ کی سب سے بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں یہی وجہ تھی کہ وہ ہر طرح سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اسے کچھ عرصہ پہلے ہی احجد کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا تھا وہ جھوٹا انسان تھا ڈاکٹر کی ڈگری تک جھوٹی تھی یہاں تک کہ اس نے جو بھی حاصل کیا تھا وہ اس نے اپنے چاچا کے پیسوں سے کیا تھا وہ اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا اس نے احجد کی ساری ریفرمیشن حاصل کر لی تھے اور اسے یہ بھی بتا چکا تھا کہ ایشام کے والد ایشام کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کا پہلا ارادہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں جانے گا اسے سمجھے گا وہ ایشام سے شادی تو کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی زبدستی نہیں کر سکتا تھا اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی مرضی جانے گا وہ اس کی منگ تھی اسے محبت شادی کرنا اس کی مجبوری تھی وہ اسے کسی بھی حارت میں چھوڑ نہیں سکتا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ زبدستی شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اگر وہ خود اس سے رشتہ کے لیے تیار ہو نہیں ہوگی تو وہ اس کا کوئی حال نکالے گا وہ کبھی کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اسے بتائے گا کہ اس کا رشتہ بچپن سے تیار ہے اور وہ جاگیدار ہونے کے ناتیں اپنی منگوں نے کبھی نہیں چھوڑ سکتا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لڑکی کے دل و دماغ میں کوئی اور آئے اس لئے اس کے اٹھارہ سال کی ہوتے ہی وہ اسے اپنے نکالے لے لینا چاہتا تھا لیکن جب اس نے شام کے بارے میں سب کس جانا تو اسے پتا چلا کہ اس کی شادی حجر سے کی جاری ہے اسے وہ ایک فراد لگا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پپو کی بیٹی کی زندگی حجر جیسے زدنائی اور مقارنسان کے ساتھ تباہ ہو یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا تب پاکستان آیا تبیس کا ارادہ شام سے شادی کرنے کا ارادہ تھا لیکن اسے پہلے ایک بار اسے ملنا چاہتا تھا جب اس کی شام کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے پپو کی بیٹی کو نظر انداز کر لیا جسے وہ شادی کرنے کے لئے یہاں آیا تھا یہ سچ ہے کہ وہ اس کا جنون تھی وہ شادی اسی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ اس کی پپو نے اس کا رشتہ کیا تھا لیکن وہ اپنے باپ کی طرح کسی لڑکی کسی لڑکی کی برباد نہیں کر سکتا تھا جب اس نے پہلی بار کوریج میں سے دیکھا تو وہ سچ میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا وہ اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا تھا لیکن پھر اپنے پپو کی بیٹی کو مصیبت میں دیکھ کر اس نے یہی سوچا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا لیکن وہ اس لڑکی سے بھی دستر بطار ہونے کو تیار نہیں تھا تو اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ بعد میں اپنی مرضی سے اس لڑکی سے شادی کر لے گا لیکن فیلحالہ اسے اپنے پپو کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچانی تھی یہ اس کی محمد گمان میں بھی نہ تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھا وہ لڑکی اس کی پپو کی بیٹی ہوئی اس کا ارادہ ہے شام سے نکاہ کرنے کا ہر کس نہیں تھا وہ تب اجت کی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتا تھا لیکن وہ مسئیبت میں تھی اور پھر وہاں پر اپنی محبت کو دیکھ کر وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا وہ اسے تو ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے آیا تھا لیکن وہ اس کے باپ کو بھی دکھاوے کے رشتے نہیں جینے دی سکتا تھا اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اجت کی کہ کل کو سب کے سامنے لیا آئے گا اس نے اجت کو ایک دو بار نہیں بلکہ بہت بار بار فون کیا تھا جب اس نے اسے پہلی بار فون کیا تھا سب ہی سے پتا چلا کہ وہ اپنے چترہ کے ساتھ بہت بڑا کرنے والا ہے وہ اسے ملنے جانا چاہتا تھا لیکن اس وقت وہ امریکہ روانہ ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس لئے سے فون کرنا مناسب سن رہا تھا باز آ جاؤ اجت نظیم ورنہ تمہارے ساتھ بہت بورا ہوگا ایک بات کان کھول کے سن لو تم یہ مت سوچنا کہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے تمہارے بارے میں ساری انفرمیشن حاصل ہے میں کبھی بھی تمہاری حقیقت کو تمہارے چاہتے کے سامنے رکھ سکتا ہوں اگر عشتہ بچانا چاہتے ہو تم باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہوگا آہا جگید آرز لاورشاہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری دمکیوں سے ڈر جاؤں گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا تم جو کر سکتے ہو کرو ویسے بھی آج تم میرا کام ہو جائے گا تم میرے بارے میں انفرمیشن لے رہے ہو یہ بات میں بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا اگر تم نے میرے بارے میں سب کچھ جان لیا تو وہ بھی کوئی بہت بڑا مارکہ نہیں مارا تم نے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی تم پر یقین کرے گا تو ایسا کچھ نے بھی نہیں ہونے والا کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا میرے چاچو کو میرے خلاف کرنے کے لئے تمہاری ساری زندگی کم پڑ جائے گی وہ کبھی میرے خلاف جا کر تم پر یقین نہیں کریں گے تم چاہے ان کے سامنے کوئی بھی ثبوت کیوں نہ پیش کر دو اس کا دعویٰ درست ثابت ہوا تھا اس کے چاچو کے سامنے ہزار طرح کے ثبوت رکھ چکا تھا وہ انہیں بتا چکا تھا کہ وہ ایک فراد انسان ہے یہاں تھا کہ اس کی ڈاکٹر کی جاری ڈگری تک پنچا چکا تھا لیکن انہوں نے اس پر بروسہ نہیں کیا تھا وہ ان سب باتوں کو جھوٹ قرار دے چکے تھے وہ سائی ڈیٹیل سے ان تک پنچا چکا تھا تو وہ بینک سے ان کے جھوٹے سکنیچر کر کے پیسے نکلواتا تھا اس کے سائی ڈیٹیل ان کے پاس پہنچ چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ شاید اس پر یقین نہیں کر پا رہے تھے تب ہی تو اس سے بات کرنے کی بجائے وہ ان سے ملنے جا رہے تھے اس کا دل تو بہت چاہا کہ وہ ان سے مل کر انہیں سب کچھ بتا ہے لیکن اگر وہ خود ہی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا تو مزید کتنی کوشش کرتا اسی لئے تو انہیں تنگ کیے بنا امران کی اتنے دن کی دعوت کو آج اس نے قبول کر ہی لیا تھا امران کتنے دن سے میں سلسلی سے اپنے گھر پر بلا رہا تھا وہ آنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ آج بہت زیادہ آج کل مصروف تھا اور حجد کی حقیقت کو جنگیر صاحب کے سامنے لانا چاہتا تھا لیکن جنگیر صاحب اس پہ اتبار کرنے کو تیار ہی نہیں تھی تو وہ کیا کر سکتا تھا وہ گائب ہو چکی تھی کہاں گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا پتا تھا تو صرف اتنا کہ آج صبح وہ خموشی سے بنا گھر سے کچھ بھی لیئر یہاں سے جا چکی تھی اس نے اپنے گلے میں ایک لاک ڈال رکھا تھا جو کہ کارب نے اسے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر دیا تھا جبکہ اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں چھے سونے کی چوڑیاں تھی جو جاتے ہوئی شیشے کے سامنے شیشے کے میرز پر رہ گئی تھی لیکن کارب شاہ کو ان سب چیزوں کا ہوش ہی کہا تھا اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے رونڈ رہا تھا لیکن وہ کہاں تھی کوئی نہیں جانتا تھا اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے جلاوہ نے رو رو کر اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا پیار کیا اور پھر چلی گئی وہ کہیں سے بھی اسے واپس لے آنا چاہتا تھا بس وہ اسے اپنے زندگی میں چاہتا تھا وہ جیسے بھی رہے بس اس کے ساتھ رہے وہ نہ کر اسے محبت بس اس کے ساتھ رہے اس کے سامنے رہے اور اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا وہ اسے اپنے ساتھ امران کے گھر لے آیا تھا امران کے ساتھ اس نے اپنے ٹیچر کو بھی اس کی وائف کے ساتھ دیکھا تھا وہ بینہ کچھ بھی بولے انہیں اسلام کرتی وہ ہی ان کے پاس کھڑی ہو کر باتیں کرنے لئی جبکہ وہ آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے سر وارس کافی زیادہ سکتے وہ کبھی کسی سے نرمی سے بات نہیں کرتے تھے لیکن آج ان کا ایک نیا انداز دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے تو اس کے بارے میں بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کافی بزدل لڑکیا لیکن جس شخص سے اس نے شادی کیا وہ ہیناً اس سے بہت بہادر بنا دے گا اسے ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی لیکن اس کے جواب میں جداوہ نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا کہ میری بیوی بہت بہادر ہے کیونکہ میری نظروں میں کسی سے لڑنا کسی سے زبانی کرنا بہادری نہیں ہوتی بلکہ اپنی عذیت اپنی مسیحبتوں اور اپنی خوشیوں کو ٹھیک طریقے سے جینا بہادری ہے دوسروں کی زنکی میں جھانگنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زنکی بہتر بنا ہے دوسروں پر اپنی بہادری ظاہر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی بیوی دنیا والوں کے لیے ضرور کمزور آنس لڑکی ہوگا لیکن اس کے لیے ایک بہادر باہمت لڑکی ہے اور آج اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے پہلی بار اپنے آپ کو بھی اتحاشہ بہادر میں سمجھ کیا تھا اس کا شوہر اسے باہمت کہتا تھا اور اب وہ ابھی اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھنے لگی تھی لیکن اس کی خوشی چند پل کے لیے ہی تھی جب وارس سر نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ بہت بڑی باہمت ہے آواز نہیں اٹھا سکتی یہ کانفیڈنس نہیں ہے اسے تھوڑا بولڈ ہونا چاہیے اسے اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے اس کے اندر خود کے لیے لڑنے کا حنصلہ ہونا چاہیے وہ کافی دیر کے بعد بولا تو اس دعور کے چہرے پر مسکراہت بکر گئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے لیے آواز اٹھانے والی اپنے حق میں بولنے والی اپنے لیے دفعہ کرنے والی لڑکی کو ہمیشہ بہادر اور باہمت کیوں سمجھا جاتا ہے جبکہ ہمارا معاشرہ چلانے والی لڑکیاں وہ نہیں ہیں آج کے جمانے میں ہر پڑی لکھی قابل لڑکی کی اہمیت ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ان پر لڑکی اپنا گھر جس طریقے سے سنبھال سکتی ہے چار جماعت پڑھنے کے بعد ایک پڑی لکھی لڑکی نہیں سنبھال سکتی آج کل کی ایڈوکیٹڈ لڑکیاں اپنے آپ کو کسی اور ہی دنیا کا باسی سمجھ لیتی ہے آج کل کی لڑکیوں کو یہ نہیں جاننا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بلکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا آج کل کی لڑکیاں چار جماعتیں پڑھ کر اپنا آپ اپنا اصل بھول جاتی ہیں تلیم دلوانہ غلط نہیں ہے لیکن اس تلیم کے ذریعے جو خود مقتاری لڑکیوں کے بیچ میں آ رہی ہے اصل میں ہمارے معاشرے کی تباہی ہے فیشن کے نام پر جو بے پردگی آج کل کی لڑکیوں سے کرائی جا رہی ہے وہ اصل میں ہمارے معاشرے کی تباہی ہے آج کے زبانے میں پردے کرنے والی لڑکیوں کو بزدر اور کم حمد سمجھا جاتا ہے مردوں سے زبان نہ لڑا کر ان سے فاصلہ بنا کر رکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والی لڑکیوں کو بزدر سمجھا جاتا ہے مارچ کے روز ہاتھوں میں بینٹس لے کر اپنے لئے آواز اٹھانے والی آٹھ مارچ کی روز بے ہاتھوں میں بینٹس لے کر اپنے لئے آواز اٹھانے والی کی عزت ہمارے معاشرے میں کتنی ہے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو پڑے لکھی باہیمت اور بورڈ لڑکیاں کہتی ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ناکام ہیں نہ تو اپنے گھر بسا سکیں ہیں اور نہ ہی زندگی میں کچھ حاصل کر پائیں ہیں اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی اس لئے کی ہے تاکہ وہ مردوں کے شانہ میں شانہ کھڑے ہو سکے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مردوں کے برابر ہیں تو وہ غلط ہیں کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کا مقام و مرتبہ مردوں سے کئی زیادہ ہے اگر وہ اس بات کو سمجھے تو اکل کریں سبق حاصل کریں اس چیز کو سمجھیں مرد اور عورت کسی زمانے میں برابر نہیں ہے اللہ نے عورت کو مرد سے بہتر بنایا ہے اللہ نے عورت کو نفس کا پجاری نہیں بنایا اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ سمجھ دیا ہے اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ جذبات دیئے ہیں اللہ نے دنیا میں عورت کا مقام جنت پہ بیان کر دیا لیکن پھر بھی وہ مردوں کا مقابلہ کرتی ہے ان کے برابر آنے کی کوشش کرتی ہے اپنا مقام نیچہ لے کر آتی ہے تم ایسی عورتوں کو بولڑ اور باہم مت کہتے ہوگے لیکن میری نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے میری نظر میں میرے ساتھ کھڑی لڑکی میری محبت نہیں میری آنے والی نسلوں کی امین ہے میں جانتا ہوں یہ مجھے کبھی رسوہ نہیں کرے گی میں جس مقام پر بھی کھڑا ہوں گا یہ میرے ساتھ ہوگی اور اسے اپنے لئے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہے میں اس کے لئے لڑوں گا میں اس کا مقابلہ کروں گا اسے اپنے لئے آواز اٹھانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے لئے آواز اٹھانے والا میں ہوں کسی مقام پر تنہا نہیں چھوئی کیونکہ میں نے آج تک اپنے لئے آواز اٹھانے والی سب عورتوں کو تنہا ہی دیکھا ہے اپنے لئے آواز اٹھانے والی عورت ہمیشہ اکیلی رہ جاتے ہیں کیونکہ اپنے لئے آواز اٹھانے والی عورت کا خود سے اہم اور کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے دین میں عورت کو محبت کہا گیا ہے اور جو عورت دوسروں سے محبت کرتیا اسے اپنے لئے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی محبت اس کی آواز بن جاتی جیسے بولڈ اور باہمت لڑکیوں کہ تم بات کر رہے ہو ایسی عورتوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تم نے اسے سمجھا ہی نہیں تو یہ بزدل ہے نہ ہی کمزور نہ ہی کسی سے کم ہے پس وہ اپنے آپ پر اپنا آپ پر کسی پر ظاہر نہیں کرتی کسی کے سامنے کھلنا پسند محرم تک محدود رکھتی ہے اس نے مسکرا کر بات مکمل کی تھی جبکہ وارث کا سر دوبارہ اٹھنا سکا اشام کب سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو محسوس کر لی تھی کھل کر مسکرا دی وہ کہتا تھا وہ کہاں بھوٹل تھی وہ تو بہت بہادر تھی وہ کسی دوسرے کے سامنے اپنا نکتہ نظر پیش نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ اس کے سامنے تک ہموش نہیں رہتی تھی اس کے دل میں جو آتا تھا وہ بولتی تھی کیونکہ اللہ نے اسے بیٹا تھا اس لئے وہ بہادر تھی اپنے شوہر کے سامنے اس کے سامنے وہ ہر بات کہہ سکتی تھی اور پھر اس دنیا بات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے وہ تھا ساتھ اسے کیا نہیں نہیں ضرورت کسی سے لڑ جگڑ کر اپنا حق منوانے کی یہ بات ان عورتوں کے ہی ہوتے ہیں جن کو اپنے آپ پر بروسہ نہیں ہوتا ساری زندگی اپنے حق کے لیے لڑتی رہتی ہیں یہ کہتا تھا کموش لوگوں کی کامیابیاں شور مچاتی ہیں اس کی کامیابی بھی شور کرتی تھی وہ کالیج میں سب سے لائک تھی پوزیشن لیتی تھی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اپنے لیے لڑنے کی ہر مقام پر اس کے اس کو اللہ نے اس کو اس کے اللہ نے اس کا ساتھ دیا اور اگلے مرحلے کے لیے اللہ نے اسے ہمسفر دیا تھا جو یقیناً ہر موڑ پر اس کا ساتھ بھانے والا تھا وہ بہت اچھا تھا اس کا دل سرگوشی کر رہا تھا اس بار اس نے اپنے دل کو ڈانٹا نہیں تھا وہیں وہ سر جکا گئی بے شک اللہ اس کا بہتر فیصلہ کرنے والا تھا کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اب کیسی طبیعت ہے ان کی میں ابھی نکلتا ہوں یہاں سے فون کان سے لگائے وہ پریشانی سے بہت رہا تھا جبکہ وہ کب سے ایسے کافی فاصلے پر فون کان سے لگائے ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھے کہ وہ اتنا پریشان کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آیا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی کیا ہوا آپ کو کچھ پریشان لگ رہے ہیں اس کے واپس آنے پر وہ اسے پوچھے بھی نہ رہا سکیں کیونکہ اس کی پریشانی اس کے چیرے سے واضح ہو رہی تھی ہاں بہت پریشانی والی بات ہے تم چلو گاڑی میں بتاتا ہوں تمہیں وہ ان سب کو خدا حافظ گئے کر تیزی سے اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا کچھ بتائیں تو صحیح اس کے ساتھ چلتے چلتے کافی پریشانی سے کہہ رہی تھی چانے سب کو بائے بولتے اس کے ساتھ آ جانے پر وہ کافی پریشان ہوئی تھی آشی بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گئے ان کی طبیعت کافی خراب ہے لاک لاک شکر ہے زیادہ نقصان ہونے سے بچ گیا لیکن ہم سیدھا یہاں سے ہسپتال جا رہے ہیں وہ اسے بتاتا اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا جبکہ وہ اپنے بابا کی بجائے کارب شاہ کے ایکسیڈنٹ سمجھ کر ان کی حالت کا سوچ کا بوری طرح سے رونے لگی لیکن ہسپتال پہنچنے پر اسے پردہ چلا گیا وہ کارب شاہ نہیں بلکہ اس کی اپنے بابا تھے اور انہیں ہسپتال کارب شاہ لے کر آیا تھا ان کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ لیکن کچھ ہی دنوں میں شام انہیں اس حد تک عزیز ہو گئی تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے ان کے سینے سے لگی وہ اپنے باب کے لئے رونے لگی جبکہ وہ اسے دلاسہ دے رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے زلاور کو فون کرنے کی بہت کوشش کی تھی زلاور نے ان کا فون نہ اٹھایا تب ہی مجبور ہو کر انہوں نے اپنے سیکٹری کو زلاور کو فون کروایا تھا یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ بابا وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے آ لگی خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بڑا ایکسیلنٹ ہونے سے بچ گیا زلاور کے بابا نے وقت رہتی ان کی جان بچائی انہیں ہسپتال لے آئے تھے ورنہ یقیناً آج کی بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا ان کا ایک بازو بوری طرح سے متاثر ہوا تھا لیکن پھر بھی خدا کا شکر تھا کہ جانی نقصان ہونے سے بچ گیا میرا بچہ میں بلکل ٹھیک ورنہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کارپ شاہ نے مجھے بچا لیا یقیناً آیا گئے کہ میرا حل بہت مشکل تھے فکر نہ کریں بابا میں اسے ثانی سے نہیں چھوڑوں گا میں نے اسے ورن بیک کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آیا اس نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ بہت غلط کیا میں نے فون کیا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اب تو وہ سلافوں کے پیچھے جائے گا اور آپ کو زیادہ ہمزدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا اس کے بابا کہنے پہ نہ جانے کیوں اس کے دل میں سکون سا افترا تھا جبکہ کارب شاہ کے دل میں سناٹا سا ہو گیا تھا یہ کس نے کیا ہے بابا کے ساتھ اسے جان سے مان ڈالوں گے شام اس کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی چیرہ بیتہا شہرونی کی وجہ سے سرک ہو چکا تھا جبکہ چھوٹی سی ناک پہ گصہ دے کہ جلاور کھونسی آگی دیکھ رہے ہیں اب بابا آپ کی بیٹی اس کی جان لے لے گی مجھے تو آپ کی بیٹی سے خوف حسوس ہو رہا ہے ڈر گیا میں تو اسے ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ آپ پر حملہ کس نے کروایا میری تو کامپینٹ ٹانگ رہی ہے وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس کے انداز پر بابا میں مسکر آ گیا نہیں میری جان اس کی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بچا لیا اور وقت رہتے ہیں میری اپنوں کے چیرے میرے سامنے لے آئے عجد میرے بیٹے جیسا تھا خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہاری زندگی اس کے ساتھ برباد نہیں کی اس وقت یقیناً اللہ نے کسی فرشتے کی طرح زلاور کو ہماری زندگی میں بیجا تھا لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پائے کاش میں عجد کا سرور پہلے دیکھ لیتا تو تمہیں دمدام سے زلاور کے ساتھ مقصد کرتا لیکن دیر تو اب بھی نہیں ہوئی تمہیں تمہارے گھر میں کچھ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے بلیک ساری میں سجھ ایک خوبصورہ روح کو دیکھ کر وہ دل سے شعر ہو گیا تھے وہ یہی سوچ رہے کہ وہ وہاں خوش نہیں ہوگی لیکن اسے یوں اس حسین روح میں دیکھ انہوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مطمئن ہے لیکن بابا کے اس طرح سے خود کو دیکھنے پر وہی نگاہیں چورا گئے وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی شادی شدہ زندگی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی وہ جانے اس کے ساتھ کتنی نائنصافیہ کر چکی ہے تم بابا کے پاس رکھو تب تک میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں وہ ایک نظر سے دیکھتا اس کی شرمندگی کو سمجھ گیا تھا اس لئے سے کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی یقین کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے بابا کو اس حال میں پنچانے والے ان کے ہی اپنے تھے میں آپ کے پاس ہی دہوں گی کہیں نہیں جاؤں گی وہ ان کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی تھی جبکہ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ بھی نہ جانے کتنے دنوں کی پیاس بجا رہے تھے اپنے شوہر سے اجازت ماغ لو بیٹا مجھے کوئی اتراز نہیں وہ محبت سے اس کا سر تپت پاتے ہوئے بولے تو ایک نظرینے دیکھ کر وہ دروازے کی قدیب کھڑے زلاور کو دیکھنے لگی مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے بابا لیکن میرے کے حال میں اس کا یہاں بہتر نہیں میں آپ کے پاس رکھ جاتا ہوں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہے تمہیں میرے پاس رہنا چاہیے عاشق ہو نہیں بیٹا تم گھر چلی جاؤ یہ وقت بہت مشکل ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے احجد اور بابی پر یقین نہیں کر سکتے اپنے ہی رشتوں نے بہت بولی طرح سے دل دکھایا ہے لیکن خدا کا لاک لاک شگر ہے جس نے مجھ سے وہ گناہ ہونے سے بچا لیا ورنہ آج نہ جانے وہ لالچی اور خودگرز لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے وہ ایک بات پھر سے تکلیف سے تڑپ اٹھے تھے وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے یہ سب کچھ جان کر دکھ تو اسے بھی بہت ہو رہا تھا عاشق بیگم کو وہ اپنی سگی ماں ہی سمجھتی تھی بچپن سے لے کر اب تک وہ ساری محبتیں مجھاہتیں ایک ڈرامہ تھا صرف دولت کے لیے یہ جان کر سے بہت تکلیف ہوئی تھی وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی آج سے ہم آج سے بے حد محبت کرتی ہیں یہی سوچ کہ اس نے حضرت کے لیے شادی سے ہاں کیا تھا ورنہ وہ اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اسے اپنا بائی سمجھتی تھی افسوس ہوا تھا اسے یہ سوچ کر کے حضرت سے شادی کر کے وہ ہمیشہ اپنے باپ کے قریب رہے گی اسے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اس نے یہی سوچا تھا کہ آج سے اسے ماں کی طرح محبت دے گی اسے کبھی گیروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اپنوں میں ہی پرائے چھپے ہوئے تھے جنہوں نے انہیں بری طرح سے توڑ دیا تھا وہ اپنا میں چھپے ان چیروں کو پہچان نہیں سکے اتنے سالوں سے وہ لوگ انہیں دوکھا دیتے رہے ان کے بابا کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا لیکن بابا کو اس نقصان سے زیادہ اپنے رشتوں کو جاننے کا درد تھا ایسے کیسے ممکن تھا تم نے سب کچھ برباد کر دیا میں نے کہا تھا ایکسینٹ بہت برا ہونا چاہیے اور اسے میری ہسپتال لے کر آنا ہے لیکن تم نے سب کچھ برباد کرواد کر دیا اسے دوسرے ہسپتال لے گئے اور اب اس کی بیٹی اور وہ زلاور شاہ وہ پہنچ گئے ہیں زکینین زلاور نے اب تک چاچو کو سب کچھ بتا دیا ہوگا وہ سب کچھ جان گیا ہو تھا اب تو وہ سب کچھ برباد کر دے گا وہ بہت پریشانی سیدھر سے ادھر گھوم رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے سب کچھ ٹھیک کرے گا سر میں انہیں ہسپتال پھنچانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کارب شاہ وہاں پہنچا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا اس کی آدمی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا جو جان کر اسے دوسرا جٹکہ لگا اس کا دشمن اسے ہسپتال لے کر گیا تھا لیکن وہ مزید اس کی کوئی بھی بات سننے فون بند کر چکا تھا ابھی بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ میرے خلاف کوئی بھی ثبوت چاچو کے سامنے پیش کریں مجھے چاچو کا اپنی باتوں میں لگانا ہوگا بلکہ ان سب ثبوتوں کو جھوٹا ثابت کر دوں گا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تو کیا میں یہاں سے باگ جاؤں گا ویسے بھی میں نے میرا اپنا بزنس سیٹ کر لیا میں اپنی ماں کو لے کر وہیں چلا جاؤں گا اور کچھ پتہ چل گیا تو میرا کیا بگاڑ لیں گے میں ان کے بھائی کا بیٹا ہوں وہ میرے خلاف ایکشن نہیں لے گا آخر اس کی بھی عزت کا سوال ہے گلتی سے ابھی وہ مجھ پر کیس نہیں کرے گا اگر کیس کر دیا تو یہ موشنل بندہ ہے میں باتوں میں پھنسا کر اس کا اعتبار جیتنا ہوگا لیکن سلاورشاہ پر اعتبار کرنے نہیں دوں گا بلکہ جل سے جلد اشام کے اطلاق پر زور ڈالوں گا وہ ساری پلاننگ کر چکا تھا اور اب اس کا ارادہ اپنے چاہتوں سے ملنے جانے کا تھا کہانی ختم ہو چکی تھی وہ اپنی محبت کھو چکا تھا اس نے کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی اسے ڈوننے کے لیے پورا گاؤں اس کے ساتھ اس کی مدد کر رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ باگ گئی ہے جبکہ اس کی بہن کے جیٹ نے اس خبر کو خوب استعمال کیا تھا وہ ایک صحافی تھا اور اس نے اس خبر کو دنیا کے سامنے رکھا کہ کارب شاہ جو سیاست کا ایک چمکتا ہوا ستا رہے اس کی بیوی گرد سے باگ گئی اپنے کسی آشنا کے ساتھ اور اس بات نے کارب شاہ کو اتنا گصہ دلایا تھا کہ وہ سب کچھ تباہ کر بیٹھا اس نے اپنے آدمی کو بیج کر اس صحافی یا اندیم شاہ کے جان لے لی تھی اس بات کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا اس سے پتا تھا کہ صرف اتنا کہ اس کی بیوی نہ جانے کس حال میں ہوگی نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی وہ دماغی طور پر مکمل ٹھیک ابھی بھی نہیں ہوئی تھی اب بھی اس کی حالت خراب ہو جایا کرتی تھی اور ایسے میں اسے اکیلہ چھونے کی کلتی کبھی نہیں کر سکتا تھا